ہلو فرنڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم داریکٹر ہنسل میتا کی ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویورز از ایڈاریکٹر ہنسل میتا کی بولیوڈ فلم انڈرسٹری کے لیے دیبیو مووی تھی سال دوہزار میں ریلیز ہونے والی فلم دل پہ مت لے یار اور اس کے علاوہ بولی ورڈ فلم انڈیسری میں اب تک وہ کتنی موویز ڈاریک کر چکے ہیں ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاپ اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں آج کیسے ویڈیو میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز بولی ورڈ فلم انڈیسری کے لیے ہنسل میتا کی ڈیبیو مووی تھی دل پہ متلے یار فلم کی لیڈ کاس میں منوج باج بائی، تبو، سہراب شکلہ اور آدیتیا شریواستف شامل تھے یہ فلم 29 دنبر سال 2000 کو ریلیز ہوئی تھی دل پہ متلے یار ایک کرائم ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 5.1 سٹار دیے گئے تھے دو کروڑ پی چپتر لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیاب میں سبتانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں ایک کروڑ 48 لاکھ اور باکس آفیس پہ دل پہ متلے یار ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی چھل فلم کی لیڈ کاس میں کیکے منن، جیہ سیل اور نوید اسلم شامل تھے یہ فلم 9 آگر سال 2002 کو ریلیز ہوئی تھی چھل ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.7 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پہ اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی یہ کیا ہو رہا ہے فلم کی لیڈ کاس میں پرشان چنانائی، آمیر علی ملک، دیپتی دریانانی اور پائل روحات کی شامل تھے یہ فلم 11 اکتوبر 2002 کو ریلیز ہوئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے ایک کومیڈی رومانٹک مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 4.7 سٹار دیے گئے تھے 3 کروڑ 25 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم میں انڈیا میں 2 کروڑ 91 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 4 کروڑ 75 لاکھ اور باکس آفیس پر یہ کیا ہو رہا ہے ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی انجان فلم کی لیڈ کاس میں مہد چہل، ویپل گپتہ اور آمیر علی شامل تھے یہ فلم سال 2005 کو ریلز ہوئی تھی انجان ایک ڈراما تھرل مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 2.5 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ملٹی ڈائریکٹرز کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دس کہانیاں کے ایک اپیسوڈ کو ہنسل میتا نے ڈائریک کیا تھا اس فلم کی لیڈ کاس میں سنجدت، سنیل شیڈی، نانا باڈیکر، نصیر الدین شاہ اور منوز باشپائی شامل تھے یہ فلم 7 دسمبر 2007 کو ریلیز ہوئی تھی دس کہانیاں ایک ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 5.7 سٹار دیے گئے تھے 21 کروڑ کے ویڈٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 7 کروڑ 78 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کیا ورڈ وارڈ کلیکشن میں 13 کروڑ 7 لاکھ اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ووڈ سٹاک ویلا فلم کی لیڈ کاس میں سکندر خیر، ارباس خان، سچین کیٹ کر، بلشن گروور، نیہا اوبرائز شامل تھے اور یہ فلم 30 مئی 2008 کو ریلیز ہوئی تھی ووڈ سٹاک ویلا ایک ڈراما مستری تھرل مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 3.5 سٹار دیے گئے تھے 6 کروڑ 50 لاکھ کے ویڈٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 35 لاکھ کے کلیکشن کی فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں 3 کروڑ 12 لاکھ اور باکس آفیس پر ووڈ سٹاک ویلا ایک فلاف فلم ثابت ہوئی ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شاہد فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار راو، ٹک منشو ڈھولیا، کےک کے منن شامل تھے اور یہ فلم 18 اکتوبر 2013 کو ریز ہوئی تھی شاہد ایک بائیو گرافی ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 8.2 سٹار دیے گئے تھے 6 کروڑ 50 لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 99 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں 2 کروڑ 92 لاکھ اور باکس آفیس پر شاہد کو ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سی ٹی لائٹس فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار راو، پترہ لیخا شامل تھے اور یہ فلم 30 مئی 2014 کو ریز ہوئی تھی سی ٹی لائٹس ایک ڈراما موی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.3 سٹار دیا گئے تھے 9 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم میں انڈیا میں 8 کروڑ 51 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں 9 کروڑ 99 لاکھ اور باکس آفیس پر سی ٹی لائٹس کو ایک فلاف فلم قرار دیا گیا ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی علی گرڈ فلم کی لیڈ کاس میں منوج باجپائی راجکمار راو اور عشیش ویدیارتی شامل تھے یہ فلم 26 مئی 2016 کو ریلیز ہوئی تھی علی گرڈ ایک بائیو گرافی ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 7.8 سٹار دیا گئے تھے 11 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 50 لاکھ کے کلیکشن کی فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 3 کروڑ 74 لاکھ اور باکس آفیس پر علی گرڈ کو ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سیم رن فلم کی لیڈ کاس میں کانگنا راناوات، سہام شاہ، ہیٹن کمار اور کشوری شہانے شامل تھے یہ فلم 15 ستمبر 2017 کو ریلیز ہوئی تھی سیم رن ایک کرائم ڈرامہ تھری مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.2 سٹار دیا گئے تھے 28 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 14 کروڑ 38 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 26 کروڑ 30 لاکھ اور باکس آفیس بار سیم رن کو ایک فلاو فلم قرار دیا گیا ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی اومیترا فلم کی لیڈ کاسٹ میں راج کمار راو، ٹیموتھی ریان، راجیش تیلانگ، روپندر ناغرہ اور کیول ارورا شامل تھے یہ فلم چار مہیں 2018 کو ریلیز ہوئی تھی اور مطرہ ایک کرائم ڈرامہ مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار دیا گئے تھے 12 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 26 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 4 کروڑ 49 لاکھ اور باکس آویس پر اور مطرہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ویجے رتناکر گھٹے کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی The Accidental Prime Minister اس فلم کے کریٹیو پروڈیسر تھے ہنسل میتا فلم کی لیڈ کاسٹ میں انوپام خیر آکشے کھننا شامل تھے اور یہ فلم 11 جنوری 2019 کو ریز ہوئی تھی Accidental Prime Minister ایک بائیوگرافی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6 سٹار دیے گئے تھے 21 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 23 کروڑ 24 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 31 کروڑ 57 لاکھ اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم کرا دیا گیا ہنسل میتا کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی چھلانگ فلم کی لیڈ کاسٹ میں راج کمار راو نشرت بروچہ محمد زیشان عیوب اور سوراب شکلہ شامل تھے یہ فلم 13 نومبر 2020 کو ریلیز ہوئی تھی چھلانگ ایک کومیڈی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 6.5 سٹار دیے گئے تھے 18 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم کی ایمازون پرائم ویڈیو کے ساتھ 30 کروڑ میں ڈیل ہوئی تھی یہ مووی آن لائن اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی تھی ٹھیٹرس پر اسے ریلیز نہیں کیا جا سکا تھا اور یہی ایزائیٹ ڈائریکٹر پروڈیوسر ہنسل میتہ کی اب تک کی ریلیز آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے ہنسل میتہ کی آپ کمی موویز میں سب سے پہلے آنے والی فلم کا نام ہے فراس فلم کی لیڈ کاسٹ کے لیے آدیتیا روال آمیر علی اور جوہی وبر کے نام لیے گئے ہیں یہ فلم آپ کو 2022-2023 میں دیکھنے کو مل سکے گی پلکر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ڈیڑھ بیگا زمین اس فلم کے پروڈیوسر ہوں گے ہنسل میتہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں پراتک گاندی اور خوششالی کمار کے نام لیے گئے ہیں اور یہ آپ کمی مووی بھی آپ کو 2022-2023 میں دیکھنے کو مل سکے گی اور اسی طرح ہنسل میتہ کی ڈائریکشن میں بننے والا انٹائٹل پروڈیٹ جس کی لیڈ کاسٹ کے لیے کرینہ کپور کو لیا گیا ہے یہ فلم آپ کو 2023-2024 میں دیکھنے کو مل سکے گی تو ویورز بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لیے ازا ڈائریکٹر پروڈیوسر ہنسل میتہ تیرہ موویز ڈائریکشن کیا پروڈیوس کر چکے ہیں جن میں سنگی سات موویز فلاف پائنٹ ڈیزاسٹر رہی اور ان کی ایک فلم اوڈی ڈی بلیٹ فرم پر ریلیز ہوئی ہے تو اس حساب سے کوئی بھی سکسیس فول فلم نہ دے کر ہنسل میتہ کی بولیوڈ فلم ریسی میں سکسیس ریشو زیرو پرسنٹ بنتا ہے تو ویور یہ تھی ہنسل میتہ کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو ازا ڈائریکٹر ہنسل میتہ کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نہ مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین نیتہ ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ہی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسانس راڈرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مجھ دی رکھیں ہمارا آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ